ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ لو جی ہم تیاری پکڑ رہے ہیں آج کا اولاگ شروع کرنے کے لیے لو جی ہم ہو گئے ہیں بلکل پیک بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں ایک ایک میں سٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو بلاگ شام ہو چکی ہے میں مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں باہر تو میری ہو رہی ہے دفتر سے واپسی تو میرا بلکل موڈ نہیں تھا ارادہ نہیں تھا کیونکہ سارا دن دفتر میں کام کرنے کے بعد جو انرجی ہے وہ بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن میں نے سوچا کہ رات کے وقت آپ کو پشاور کی سیر کروائی جائے تو ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میرے کیمرے کی قوالیٹی کیسے ہے لیکن میں بلاگ بناتا ہوں اگر میرے کیمرے کی قوالیٹی ایوریج بھی ہوئی تو پھر یہ بلاگ میں ضرور اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر بہت بیڈ ہوئی تو پھر نہیں کروں گا تو یہ دیکھیں سورج صاحب ابھی ابھی غروب ہوئے ہیں یہ بی آٹی کا اسٹیشن برکی کمکم ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کا جو نظارہ جو سما بنتا ہے ماحول بنتا ہے بہت ہی ایک الگ لیول کا ہوتا ہے اور پھر اگر آپ میرے جیسے بندے کے ساتھ ہوں جس کی جو انرجی ہے وہ نیکسٹ لیول کی ہے تو آپ مزید انجائے کر پائیں گے مجھے میرے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ سیٹی کے بارے میں ایریا کے بارے میں سڑکوں کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ انفارمیشن بھی دیتے رہیں تو اس وقت میں یونیورسٹی روڈ پشاور پہ ہوں یہ یونیورسٹی روڈ ہے اور جس سائٹ پہ میں اس وقت روانہ ہوں یہ پشاور سدر کی طرف پشاور سٹی کی طرف یہ سڑک جا رہی ہے اور جو میری بیک سائٹ ہے اس طرف اگر میں جاؤں تو وہ سائٹ ہے حیات آباد کی طرف آج کافی زیادہ رش ہے اور یہاں پر کچھ برینڈز ہیں کلاٹس کے اس کے علاوہ کاسمیٹکس کے اور بڑے بڑے پلازوں کے اندر ایسے بڑے بڑے برینڈز بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ماریا بی ایمپیریل تو یہ جو برینڈز ہیں یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کی برانچز ہیں مختلف جے ڈارٹ جنید جمشید اس قسم کے بہت سارے تو اس وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ رش رہتی ہے یہ ہے جی چیف پیزا چیف پیزا پشاور کا سب سے فیمس پیزا پوائنٹ ہے اور اس کی بھی ابھی دوسری برانچ اوپن ہو چکی ہے چیف گریل کے نام کی ابھی میں پہنچ چکا ہوں سیٹی ایریا اور سیٹی ایریا میں یہ والی جو روڈ ہے یہ ہے اشرف روڈ تو اشرف روڈ پہ بھی وہی حال ہے جو یونیورسٹی روڈ پہ تھا یعنی رش اس روڈ پہ تو رش رہتی ہے ہر وقت لیکن آج لگتا ہے پورے پشاور میں رش ہے اشرف روڈ پہ میں نے انٹری ماری تھی لیکن میں آپ کو نہیں دکھا سکا آگے فردر کیونکہ جب میں اندر گیا اور باہر نکلا تو ساری رش تھی گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی تھی تو اس لیے پھر میں نے کچھ کہنا اور دکھانا مناسب نہیں سمجھا ابھی میں باہر نکل آیا ہوں یہاں پر ایکچولی میں نے لیا ہے ایک سابن برتن دھونے کا اور یہ ایسا سابن ہے جو کہ عام ملتا نہیں ہے یہ صرف یہی پر ملتا ہے اشرف روڈ پہ تو اس لیے میں یہاں آیا تھا گیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کچھ کشمش اور سفید تل صبح چونکہ میں پیتا ہوں نبیز تو اس کے لیے یہ دو چیزیں میں نے لیا ہے اور انہی کے لیے میں اشرف روڈ پہ آیا تھا تو کافی میرا ٹائم یہاں پر اضایا ہوا ہے تو بس ابھی ہم نکل آئے ہیں اور آج کے ولاگ میں اتنا ہی نائٹ کے یہ نظارے تھے پشاور شہر کے جو یقیناً آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو ولاگ کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے کاکہ میرے نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور بہ آسانی آپ وہ ولاگ دیکھ سکے ملتے ہیں نیکس ولاگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں